خواتین و حضرات تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں پہ مسلمانوں کی جرت و بہادری اور عیسار کی کئی مثالیں ملتی ہیں تاریخ اسلام میں کچھ واقعات ایسے ہیں جن کو کسی سطح بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی ایک واقع ہے واقع کربلا کا بھی جو اسلام کی بقا کا زامر بنا اور اسلام کی سر بلندے اور افتخار کا باعث بنا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم واقع کربلا کے دوران پیش آنے والے ایک ایسے واقع کی بات کریں گے جس سے یزیدی فوج کو دنیا میں ہی عبرت حاصل ہو گئی خواتین و حضرات اگر واقع کربلا کی بات کی جائے تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس فقط بہتر جان نصاروں کا لشکر تھا اور مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں یزیدی فوج تھی اس کے باوجود امام حسین کے لشکر نے ایمان کے جذبے سے سرشار ہو کر جس بہادری سے ظالم فوج کا مقابلہ کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی امام حسین نے یزید کے سامنے اپنے سر کو کٹانے کو ترجیح دی لیکن اس کے ظلم کے سامنے سر کو جھکایا نہیں اور یہی سر جب نوکہ نیزہ پہ بلند ہوا تو دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر ایمان کا جذبہ ہو تو چاہے لاکھوں کا مجمع بھی سامنے کیوں نہ ہو تم فقط بہتر ہو کے بھی غالب آسکتے ہو اور ہمیشہ سر خرور ہوگے کبھی شکست کا سامنہ نہیں کروگے دوستو اس واقعے پہ مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ایسے ہی ایمان افروز واقعوں قصوں خبروں اور کہانیوں سے مستفید ہوتے رہیں اور تاریخ اسلام کے مطالق اور مزید جاننے کا آپ کو موقع ملتا رہے دوستو واقعہ کربلا یا واقعہ آشورہ سنکسٹ ہجری کو کربلا میں پیش آنے والے اس واقعہ کو کہا جاتا ہے جس میں امام حسین اور آپ کے اصحاب یزید کی طرف سے بھیجے گئے کوفیوں کے ایک لشکر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے واقعہ کربلا مسلمانوں کے لیے ایک دل خراشترین اور سیاہترین واقعہ ہے امام حسین نے چار ماہ کے قریب مکہ میں قیام فرمایا اس دوران کوفیوں کی طرف سے آپ کو کوفہ آنے کی دعوتنامہ ارسال کیے گئے اور دوسری طرف سے یزید کے کارندے آپ کو حج کے دوران مکہ میں شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے اس بنا پہ آپ نے یزیدی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل کے اندیشے اور اہلِ کوفہ کے دعوتناموں کو پیش نظر آٹھ زلہجہ کو کوفہ کی جانب سفر اختیار کیا کوفہ پہنچنے سے پہلے آپ کوفیوں کے حد شکنی اور مسلم کی شہادت سے آگاہ ہو چکے تھے جنہیں آپ نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا تھا تاہم آپ نے اپنا سفر جاری رکھا اور یہاں تک کہ حور بن یزید نے آپ کا راستہ رکا تو آپ کربلا کی طرف چلے گئے جہاں کوفہ کے گورنر عبیداللہ بن زیاد کی فوج سے آمنہ سامنا ہوا دوستو اس فوج کی قیادت عمر بن سعید کر رہے تھے دس محرم روز آشور کو دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں امام حسین آپ کے بھائی عباس ابن علی اور شیر خار علی اسخر سمیت بنی حاشم کے سترہ افراد اور پچاس سے زائد اصحاب شہید ہوئے بعض مقتل نگار شمر بن زل جوشن کو امام حسین کا قتل قرار دیتے ہیں اور عمر بن سعید کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کی سموں تلے شہیدوں کے حسجات کو پامال کیا روز آشور اصر کے وقت سپاہ یزید نے امام حسین کے خیموں پر حملہ کر کے انہیں نظر آتش بھی کر دیا دوستو لیکن واقعہ کربلا میں عذاب الہی بدبختوں سے دور نہیں رہا بلکہ کھل کر انہیں یہ نشانیاں دکھائی گئی تھی کہ وہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ماندانہ رویہ رکھنے اور ان پر ظلم کرنے سے باز آ جائیں لیکن وہ قوم دنیاوی جاہو جشم کے لالچ میں گستاخیوں پر گستاخیاں کرتے رہے اور اللہ کے عذاب کو بھلا کر دنیا ہی جاہو جشم میں مصروف رہے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ اجازے فضیلت عطا فرمایا ہے کہ ان کے ذاتی استعمال کی اشیاء بھی پاک ہوتی ہیں اور ان میں بھی فیوز و برکات شامل ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی فاسق ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو ان میں قرابت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس کو استعمال نہیں کر پاتے دوستو امام ابن حجر اسکلانی اور امام بھیکی نے اپنے کتب میں لکھا ہے کہ شہادت امام حسین کے دن واقعہ نقل فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ یزیدیوں نے جب آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے لشکر سے ایک اونٹ کو پکڑا اور جشن کے طور پر اس کو زبا کر کے پکایا اس کے بارے میں امہ کی مختلف رائے ہیں جو کہ مختلف حقائق کی اکاسی کرتی ہیں پھر جب اس کا گوشت کھانے لگے تو وہ جمع ہوئے خون کی مانند ہو گیا اور وہ اس کو چبا نہ سکے دوستو سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں کہ واقعہ کربلا میں یزیدی لشکر رحمت کا طلبگار کیوں نہیں رہا وہ امام علی مقام کے نسبت سے جڑے جانوروں اور اشیاء ضروریہ کو بھی اپنے استعمال میں لانے سے کاسر کیوں رہا اور اس پر عذاب کی نشانیاں کیوں کر ظاہر ہوتی تھیں دنیاوی تم میں اندھے اور فاسق لوگ در اصل نعمتوں کے حق دار نہیں ہوتے کیوں کہ ان کے دلوں کو اللہ پاک نے نور کی نعمت سے منور نہیں کیا ہوتا اور وہ ہر انسان کے لیے عبرت کا نشان تھے جو بھی آل محمد پر ظلم کرے گا وہ آخرت میں تو جہنم میں جلے گا دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی دوستو کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا سوسنا خادثہ تھا اس واقعہ کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تھی چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی کربلا کے واقعے کے وقت حضرت عمی سلمہ زندہ تھی اور جس وقت امام حسین شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مایہ ہو گئی تھی اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعہ نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا انحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائر عاشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی اس نظام کی روح شرائیت میں پنہا تھی دوستو اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نو انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی حریت فکر انسان دوستی مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا خلفائر عاشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی یزید کی حکومت ان کے ان اصولوں سے ہٹ کر تھی اور ایک شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی لہٰذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے اس لئے امام حسین محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقاؤ بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے رائح حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جور جفا بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے دوستو نویسے رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے دوستو یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جب شخصی اور ذاتی مسالحہ ملی اخلاقی اور مذہبی مسلحتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان درندگی کی بدترین مثال بھی پیش کرتے ہیں اور اس پر قادر بھی ہے اور ایسی مثالوں سے تو یورپ کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے خواتین و حضرات سانہہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور ذریع باب ہے یزید کی نامزدگی اسلام کے نظام شرائیت کی نفی تھی لہذا امام حسین نے جس پامردی سے اور صبر سے کربلا کے میدان میں مسائب و مشکلات کو برداشت کیا وہ حریت و جرت اور صبر و استقلال کی لا زوال داستان ہے باطل کی قوتوں کے سامنے سر نگونہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالا دستی حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی راج رکھ لی دوستو امام حسین کا یہ عصار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو رہ روان منزل شوق محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک عالی ترین نمونہ ہے سانہہ کربلا آزادی کے اس جد و جہود کا نکتہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقاہ اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی تھی دوستو اسی لیے مولانا محمد علی جوہر نے واقعہ کربلا کے لیے جو شیر کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد دوستو اس شیر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام زندہ ہی کربلا سے ہوتا ہے کیونکہ اگر کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا تو اسلامی روایات اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچائی تھی وہ یزید کی دور حکومت میں شدید خطرے میں تھی اور ان کی بقا کے لیے کسی شخص کو میدان عمل میں آنا بہت ضروری تھا اس لیے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا گھر بار لٹا دیا مگر اللہ کے اس تعلیمات اور اسلامی تعلیمات پر آنچ نہ نہ دی اور ایک فاسق ایک ظالم اور ایک جابر حکمران کے سامنے بیعت نہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہوں کبھی ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا بلکہ ہمیشہ ظالم کی مخالفت کرنا مظلوم کی حمایت کرنا اور جہاں بھی ظلم پھن پہ وہاں پہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرو ظلم کے خلاف میدان عمل میں آؤ اور لوگوں کو یہ شعور دو کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے اور مظلوم کا ساتھ دینے والا بھی اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت کا حقدار ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے امام حسین کی بہادری جان نساری اور اللہ کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے جو ان کا جذبہ تھا اس سے ضرور سبق حاصل کیا ہوگا اور آپ بھی ظالم کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا نیز اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر و ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امام حسین کی تعلیمات اور ان کی قربانی کا قصہ ہم عام کر سکیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان